سبساً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن سوركم وإليه المصیر يعلم ما فی السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بزات السدور صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا نفر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وطردو آمین یا رب العالمین آج ہم اللہ کے نام سے مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسل وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اس کے آٹھویں سبق اور اس کے حصہ دوم کے چوتھے سبق کا آغاز کر رہے ہیں یہ سبق صورت التغابل پر مشتمل ہے جو مصف میں اٹھائیسوے پارے کے آخری حصے میں وارد ہوئی ہے مدنی صورت ہے دو رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی کل آیات اٹھارہ ہیں اس کے بارے میں بھی حسب معبول چند تمہیدی اور بنیادی باتیں نوٹ فرمالے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایمان کے موضوع پر یہ جامع ترین درس ہے بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ پورے قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت صورت التغابل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں ایمان سے متعلق بہت سے پہلووں کو بنیادی ایمانیات کی تفصیل ان کے مابین منطقی ربط ان کے لیے استدلالی پس منظر پھر ایمان کی زوردار دعوت پھر ایمان کے سمرات و نتائج نفسیاتی بھی عملی بھی پھر خاص طور پر ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار ترغیب یہ تمام پہلوہیں کہا جا سکتا ہے کہ دریاب و حباب اندر والی بات اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے اور قطعہ وہ مبالغے پر مبنی نہیں ہوگی کہ قرآن مجید میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت صورت التغابل ہیں منتخب نساب میں اب تک ایمان کا ذکر جن پہلوں سے آ چکا ہے اس کا بھی ایک اجمالی جائزہ لینا ضروری ہے یاد ہوگا صورت العصر جس پر ہمارا درس سے اول مشتمل ہے اس میں صرف ایک لفظ آیا تھا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَ بِالْسَبْرِ انسان کا جو عمومی خسران ہے عبدی خسران ہے اس سے استثناء کے لیے شرط اولین ایمان ہے درس ثانی جو آیت البر پر مشتمل ہے صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر اس میں یہ ایمان کی بند کلی کھلی پانچ پتیاں نمائیہ ہو گئیں ایمانیات خمسہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ حقیقی نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر تیسرا اور چوتھا درس اس اعتبار سے ان میں قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ ان دونوں میں ایمان کا لفظ کہیں نہیں آیا ایمان کے مباحث ہیں لیکن ایمان کی استلاح وارد نہیں تیسرا درس سورہ لقمان کے دوسرے رکو پر مشتمل ہے اللہ کے شکر کا التزام انشکر للہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یابنیہ لا تشرک باللہ اسی طریقے سے آخرت کے زہل میں نیکی اور بدی اس کا حقیقی ہونا نیکی حقیقتاً نیکی ہے بدی حقیقتاً بدی اور اس کے نتائج نکل کر رہیں گے یہ ایمانیات کے مباحث جو ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں لیکن لفظ ایمان کا ہی نہیں آیا اور خاص طور پر میں نے نوٹ کر آیا تھا کہ رسالت کا سرے سے کوئی ذکر نہیں اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی جو آیات ہیں آیات تیستہ چھتیس جن پر کے ہمارا چوتھا درس مشتمل ہے اس میں بھی لفظ ایمان کا ہی نہیں ہے لیکن ایمان کا لب لباب اللہ کی ربوبیت پر دل کا جم جانا یہ ہے اصل ایمان لب لباب اس کا خلاصہ پھر آخرت کا ذکر بھی آیا میں پھر نوٹ کر آ رہا ہوں لفظ ایمان کا ہی نہیں اور یہاں بھی رسالت کا ذکر مزمر تو ہے دعوت کے زمن میں خطاب حضور سے ہوا کہ آپ مدافعت کیجئے بہترین طریقے پر لیکن لفظ رسالت کا ہی نہیں یہ چار دروس تھے ہمارے حصہ اول کے جامع اسباق حصہ دوم جو ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے اس کا پہلا درس سورہ فاتحہ اس میں بھی لفظ ایمان کا ہی نہیں ہے ایمان کا پورا فلسفہ موجود انسان کے اندر فطری طور پر ایمان کے حقائط میں سے کن کن حقیقتوں تک رسائی کے استعداد موجود ہے ایک سلیم الفطرت سلیم العقل انسان کہاں تک خود پہنچ جاتا ہے اس کی وضاحت ہے پھر یہ کہ جہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر درخواست کرنے پر انسان مجبور ہے طلبِ ہدایت اہدِ نصرات المستقیم گویا کہ اس کے پردے میں ایمان برسالت کی ضرورت کا مضمون تو آ گیا لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمان کا لفظ استلاحاً پوری سورہ فاتحہ میں موجود نہیں حصہ دوم کا دوسرا درس سورہ آل عمران کی آیات ایک سو نوے تا ایک سو پچانوے ان میں لفظ آیا پہلی مرتبہ ایمان کی منادی اگرچہ وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اصل مضمون ہے ایمان کا سنتسس ایمان فطری ایمان عقلی ایمان سمعی لیکن یہاں ایمان کی منادی ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا یہاں وہ ایمان بررسالت پوری طرح اجاگر ہوا ہے روشن ہوا ہے واضح ہوا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اپنے رب پر رسول کی ایک ندا کان میں پڑی اگلا درس سورة النور کا پانچوہ رکو اس میں بھی کہیں لفظ ایمان نہیں البتہ ایمان کی ماہیت بیان کی گئی ایمان کو ایک نور سے تشمیح دے کر اس کے دو اجزاء نور وحی اور نور فطرت ان کی تمثیل اسی طریقے سے عدم ایمان یہ در حقیقہ ظلمات ہیں ایمان کا نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ تاریکی ہے نور نہیں ہے اور اس کے دو درجے ہیں ایک تو تاریکی پر تاریکی ظلمات ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کے اتمنان کے لیے کوئی جھوٹی سچی نیکی کا احتمام اس کے اندر اخلاص نہیں خلوص نہیں اس لیے کہ وہ تو ایمان کا تقاضہ ہے یہ ہے کہ جو سورة النور کے درس میں بات آ چکی اب یہ جو سورة مبارکہ ہے نوٹ کر لیجئے یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت ہے قرآن مجید کی اس کے دو رکوع ہیں پہلے رکوع کی دس آیات میں پہلے سات آیات میں ایمان کے جو بنیادی امور ہیں ان کی وضاحت ہیں وضاحت ایمان ایمان کسے کہتے ہیں بالخصوص ایمانیات سلاسہ ذات و صفات باری تعالی ایمان بررسالت ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ سات آیات میں پھر تین آیات میں زوردار دعوت ہے دعوت ایمان کی پہلی مرتبہ ہمارے منتخب نساب میں اس سورہ مبارکہ میں اس درس میں آ رہی ہے آمنوا باللہ ورسولہی سورہ آل عمران میں بھی آیا تھا ایک خبری آنداز میں کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ندا کر رہا ہے ایمان لاو اپنے رب پر یہاں برائرات خطاب ہے آمنوا باللہ ورسولہی والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعملونا بصیر ایمان لاو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا اور جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے آیات میں وضاحت ایمان پھر تین آیات میں دعوت ایمان دوسرا رکو جو ہے آٹھ آیات پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی پانچ آیات میں ایمان کے سمرات و مزمرات ایمان اگر حقیقی ہے اس کے کیا نتائج انسان میں ظاہر ہوں گے اس درخت پر کون کون سے پھل لگتے ہیں اور پھر تین آیات میں خاص طور پر جو عملی تقاضی ایمان کا اس کو پورا کرنے کی زوردار انداز میں ترہیم تو یہ چار مضامین ہیں ایمان سے متعلق جو اس ایک صورت میں چھوٹی سی صورت ہے دو رکووں پر مشتمل ہے کل اٹھارہ آیات ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے کہ یہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر اب دوسری تمہیدی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ صورہ مبارک کا اس اعتبار سے بھی ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہے کہ اس میں نظم قرآن قرآن مجید میں اس کی صورتوں کے مضامین میں جو ربط ہے آیات جس طرح باہم مرتب ہیں مربوط ہیں ایسا نہیں ہے کہ آیات علیدہ علیدہ ہو اور ان کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو پوری صورت جو ہے وہ ایک وحدت ہوتی ہے جیسے کوئی حار ہو اس حار میں موتی ہے لیکن یہ کہ ایک دور ہوتی ہے جو جس میں کہ وہ موتی پروئے ہوئے اسی طرح ہر صورت کا ایک مضمون ہے ایک موضوع ہے اور ہر موتی کی طرح جو اس دور میں پروئے ہوا ہے ہر صورت کی ہر آیت مربوط ہے اس صورت کے مضمون کے ساتھ اس کی چونکہ بڑی صورتوں میں صورت کے نظم کو تلاش کرنا معین کرنا آسان کام نہیں چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے صورہ بقرہ ان کے مجموعی نظم کو تلاش کرنا بہت گہرے غور و فکر اور تدمر کا متقاضی ہے آسان کام نہیں یہی وجہ کہ اکثر و بیشتر لوگ تو اس کو چھوڑ بیشتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھاری پتھر چون کر چھوڑ دینا یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس انتہائی غلط رائے تک بھی پہنچ گئے کہ قرآن مجید کی آیات میں ماہم کوئی ربط ہے ہی نہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ در حقیقت اعتراف ہے اور اس کی مثال وہی ہے کہ انگور کھٹے ہیں اگر انسان اگر وہ لومڑی انگوروں تک نہیں پہنچ پائی تو وہ یہی کہنے پر مجبور ہے کہ انگور کھٹے ہیں واقعہ یہ ہے کہ بڑا گہرا مربوط کلام ہے قرآن مجید اس میں ظاہر بات ہے کہ انسانی کلام کے بارے میں بھی یہ تصور کرنا یہ بات ہمیں معلوم ہے توازن ٹھیک نہیں اس لیے کہ ذہنی توازن کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ اس کی گفتگو مربوط ہونی چاہیے ایک جملے کا دوسرے جملے سے تعلق ہونا چاہیے اگر قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ تو در حقیقت کلاموں کا بادشاہ ہے عربی کا یہ مقولہ ہے کہاوت ہے کلام الملوک ملوک الکلام ہے بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ شہن شاہ عرض و سما کا کلام میں یہ کیسے جہر مربوط ہو سکتا ہے یہ یقیناً بات ہے کہ طویل صورتوں میں نظم کی تلاش آسان نہیں محنت کرے انسان اگر کہیں رسائی نہیں ہوئی تو اپنی عقل اور اپنے فہم کی کوتاہی اور نارسائی کو تسلیم کر لیں کوئی حرج نہیں اور اس پر غور کو جاری رکھیں لیکن مجھے آج صرف اس وقت اس لیے اشارہ کرنا اس مقبول کی طرف کہ اس سورہ مبارکہ پر اگر آپ غور کریں گے تو ربط کلام کی بہت نمائع مثال اس صورت میں میں نے ابھی جو اجمالاً تجزیہ کیا تھا اگر اچھا کہوں کہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرو میں نے ارز کیا کہ دو رکوع ہیں اس کے پہلے رکوع کی سات پہلی آیات میں ایمانیات سلاسہ کا بیان ہے اور دیکھئے اس میں ترتیب کیا ہے پہلی چار آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث ہے ظاہر بات ہے کہ دین کا لب لباب تو یہی ہے ایمان کی جڑ بنیاد تو یہی ہے اجمالاً ایمان نام ہی ایمان باللہ کا ہے یہ وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں سوائے اللہ پر ایمان کے کسی اور ایمانی جو امور ہیں ان میں سے کسی کا ذکری نہیں آمن تو تو لائنز شیر جو ہے وہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے لیے چار آیات دو آیات میں پھر ایمان بررسالت نہایت اہم موضوع اس کا ہے اور اس کو سمو لیا ہے پوری بحث کو دو آیت پھر تیسری جو آخری آیت ہے ساتھویں آیت ایک آیت اگرچہ انداز بڑا پر جلال ہے پر حیبت ہے خطابی انداز ہے لیکن یہ کہ ایک آیت کے اندر ایمان بالمعات ایمان بالآخرہ کا معاملہ سات آیتوں میں ایمانیات سلاسہ پھر یہ کہ نہایت مربوط اس میں استدلالی جو لنک ہے استدلالی جو تعلق ہے وہ بھی موجود اس کے اندر جو استدلال ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں جو آیا ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کو یہ فا جو ہے یہاں پر قیامت دھانے والا کلمہ ہے فآمنوا باللہ یعنی ان سات آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے ایک نیریشن کے انداز میں نیریٹیو فوق میں یہ تو حقائق ہے کوئی مانے تب بھی حقیقت ہے نہ مانے تب بھی حقیقت ہے سورج چمک رہا ہو کوئی شخص دھٹائی سے انکار کر دے کہ سورج نہیں ہے تو کیا اس کا کا موقف جو ہے واقع پر حقیقت پر قائم ہوگا اس اعتبار سے یہ تو حقائق ہیں فآمنوا پس ایمان لاو مانو ان حقائق تصدیق کرو ان کی تسلیم کرو ان کی تو کلمہ فآ جو ہے اس پہلے رکوع کے دو حصوں کو درمیان لنک ہے فآمنوا باللہ ورسول اب یہاں آپ دیکھیں کہ ترتیب اکسی ہو گئی ایک آیت میں بلکہ اس سے بھی کم میں دو تہائی آیت میں ایمان باللہ ایمان بالرسالت جمع کر دئیے گئے اکسی ترتیب اور وہاں شروع میں آخرت پر ایک آیت تھی یہاں جب آپ ایمان کی دعوت دیکھیں گے تو اب اکسی ترتیب ہو گئی سوا دو آیتیں جو ہیں وہ ایمان بالآخرت سے متعلق ہیں اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کو دو تہائی آیت کے دست ہو گیا گیا یہ ایمان کی بحث ایک اعتبار سے مکمل ہو جائے گی پہلے رکوع میں یہ ہے حقائق مانو تسلیم دوسرے رکوع کی پہلی پانچ آیات میں مزمرات مقدرات مزمر بھی کہتے ہیں ازمار کہتے ہیں کسی شیئے کو کسی چیز میں چھپا دینا مقدرات کہتے ہیں کسی شیئے کا کوئی نتیجہ نکل نہ ہو اس کے مقدرات کیا ہیں یا اس کے لئے آسان فہم نفذ جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں سمرات جیسے کہ عام کا درخت ہے اس پر عام کا پھل لگے گا اس ایمان کے درخت پر کون سے پھل لگتے ہیں سمرات ایمانی یہ گویا کہ ایک بہت بڑی کسوٹی آ جائے گی ہمارے ہاتھ میں ان پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں ہمارا ایمان حقیقی ہے یا صرف زبانی کلامی ہے صرف اقرار باللسان کی حد تک یہ سمرات ہیں ہمارے وجود کے اندر ہماری شخصیت میں ایمان کے یہ مزمرات و مقدرات ظاہر ہوئے ہیں ان میں سے اب نوٹ کیجئے گا چار وہ مزمرات ہیں جن کا تعلق خالصتا نفسیات انسانی سے باطنی کیفیات یعنی یہ ایمان کا نرخت ایسا ہے کہ اس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو ظاہر نظر آتے ہیں کچھ پھل ہے کہ جو غیر مرئی ہیں وہ اندر ہیں وہ ظاہر میں نظر نہیں آتے ہیں اور ان کی اہمیت ہے اصل یہ اصل میں چونکہ انسان ظاہر بین ہے اکثریت انسانوں کی وہ صرف جیسا کہ دو مقامات میں قرآن مجید بن عجیب انداز اور سوب اختیار کیا گیا نوع انسانی کی عظیم اکثریت صرف حیات دنیوی پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے آخرت کو بھولے ہوئے اور حیات دنیوی کا بھی صرف ظاہر ان کے پیش ندر ہے حیات دنیوی کا بھی باطن ان کے سابد نہیں ہے حیات دنیوی کے بھی صرف ظاہر سے واقع ہے اسی طریقے سے انسانوں کی عظیم اکثریت ظواہر انہی کے چکر میں رہتی ہے ساری توجہ انہی پر برکود رہتی لیکن یہاں اس صورت میں آپ دیکھیں سمرات اور مقدرات ایمانی چار وہ ہیں جن کا تعلق ہے انسان کے نکتہ نگاہ سے زاویہ نگاہ نکتہ نظر اندر انسان کا مینٹل ایٹیچیوڈ اس کا کیا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ کیا بن گیا ہے رویہ تو ہے عملی لیکن اس رویہ کی پشت پر اس کی سوچ کیا ہے اس کی ویلیوز کیا ہیں یہ ہے کہ جو چار آیتوں میں آئی ہیں ایک آیت میں ایمان کا وہ نتیجہ جو ظاہر میں نکلتا ہے عمل میں نکلتا ہے جو نظر آئے گا لیکن اس کے بعد پھر کلمہ فا آئے گا یہ پانچ تو ہیں سمرات ایمان ایمان حقیقی ہے اس میں یہ پانچ پھل لگیں گے جن میں سے ایک ظاہری ہے اور چار بات نہیں لیکن اب اس کے بعد جو ظاہری تقاضی ایمان کا اس کو پورا کرنے کے لئے بہت ہی زوردار اور موسیر انداز میں ترغیب فتقوا اللہ مستطعتم واسمعوا واتیعوا وانفقوا خیر اللہ انفسکم تین آیات میں اس کی بحث تو میں نے یہ وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ یہ نظم کلام بڑا سائنٹیفک انداز بہت مرتب مربوط کلام ویسے تو یہ معاملہ ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت کی یہی کیفیت ممکن نہیں ہے اگر یہ بات نہ ہو تو ایک صورت کیوں بلایا جائے ان آیات کو سورہ بقرہ کی چار صورت بھی بن سکتی تھی چار چار رکوع کی لیکن یقینا کوئی کوئی ایک مشترک ہے عمر جامع ہے جس کی وجہ سے اسے ایک صورت قرار دیا گیا لیکن یہ کہ اس کو تلاش کرنا آسان نہیں بہت گہرے تدبر کی ضرورت ہے البتہ ان چھوٹی صورتوں میں یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے درمیان نہیں اس لیے کہ قرآن حکیم کی چھتیس صورتیں تو وہ ہیں جو صرف ایک رکوع پر مشتمل ہیں 35 صورت آخری پارے کی اور ایک صورة فاتح جمع کر لی جو چھتی صورت ہیں ایک سو چودہ میں سے بائیس صورت وہ ہیں جو دو دو رکوع پر مشتمل اس اعتبار سے ان کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو تقریبا نصف قرآن بن جائے اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو دو رکوع پر جو صورت مشتمل ہے یہ گویا کہ قرآن حکیم کی صورت ایک میں ظاہر بات ہے نظم نکتا اور نوٹ کیجئے تمہیدی مباحث میں اور یہ وہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا سورہ نور کا اس کے زمن میں بھی بیان ہو چکا ہے وہ نکتا یہ ہے کہ مکی صورتوں میں یہاں ایمان کے مباحث سب سے زیادہ طویل ہیں لیکن وہاں ایمان ہے بمقابلہ کفر ایمان دو حقیقتوں منفی حقیقتوں کے بالمقابل آئے گا ایمان بمقابلہ کفر ایمان بمقابلہ نفاق ایک شخص قانونی اعتبار سے مسلمان ہے لیکن ایمان سے محروم ہے لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر جبکہ حقیقتا مومن نہیں اذا جا کل منافقون قالوا رشد انک اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کی رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کی رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے تو نفاق کے مقابلے میں ایمان اور کفر اعلانیہ ایک شخص انکار کر رہا ہے کھل کھلا کافر ہے اس کے مقابلے میں ایمان تو ایمان کی زد جو ہے ایسے کہ آپ کہتے ہیں انٹونیمز تورف الاشیاء وی ازداد احا اشیاء کی اصل حقیقت ان کے ازداد کے حوالے سے واضح ہوتی ہے تو ایمان کی ازداد دو ہیں زدین ہیں ایک زد ہے اس کی کفر اور ایک زد ہے نفاق مکی صورتوں میں سے متصنا قبل ہے صورت المنافق نفاق کا تذکرہ پیدے کیا ہے دو رکوعوں پر مشتمل صورت اور جب ہم اس کا متعلق کریں گے اس لیے کہ وہ بھی ہمارے منتخب نساب میں شامل ہے تو محسوس ہوگا کہ جامع ترین صورت ہے نفاق کے موضوع پر اس مرض کی حقیقت کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں پری ڈیسپوزنگ کیا ہیں ایکسائٹنگ کیا ہیں ہر مرض کے بارے میں یہ دو قسم کے اسباب ہیں جو طب میں پڑھائے جاتے ہیں میڈیسن میں ایک وہ اسباب جن سے کسی مرض کے لیے فضا تیار ہوتی ہے جسم اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایک ہے فوری اس کا سبب کیا ہے دونوں قسم کے اسباب اس مرض کی علامات کیا ہے اس کی تباہ کن ہونے کا درجہ کیا ہے اس کا اور پھر یہ کہ اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے اس کا پریونشن کیا ہے دونوں علاج اور دونوں اسباب اور پھر اس کی علامات اور پھر رکھتا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفی مقدم ہوتی ہے اس بات پر جیسے کہ کلمہ طیبہ میں ہے لا الہ الا اللہ نفی پہلے ہے اور اس کے بعد اس بات ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھیں گے آپ سورة المنافقون پہلے ہے وہ جو نفی ہے ایمان کی اس کا دوم میں جو مباہی سے ایمانی ہیں ان میں اس کے بعد کا درس ہے سورة القیامہ پر مشتمل میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہاں کچھ اسلوب کی بات ہوئی ہے لہذا ان دونوں اسباق کے مابین بھی ایک تقابل بطالے کے زمین میں بنیادی باتیں میں ارز کر دوں سورة تقابل مدنی صورت ہے ایمان اس کا موضوع ہے سورة قیامہ مکی صورت ہے اس کا موضوع ایمان میں سے خاص جز ایمان بالآخرہ دونوں اس اعتبار سے برابر ہیں کہ اس کے بھی دو رکوع ہیں لیکن فرق کیا ہے اس کے دو رکوع اٹھارہ آیات پر مشتمل اس کے دو رکوع چالیس آیات پر مشتمل جبکہ حجم میں یہ جو دو رکوع ہیں یہ زیادہ ہیں وہ میں نے گنا تھا آج مصف میں اس کی کوئی اٹھارہ سطنیں بنتی ہے یا انیس اور اس کی تیئیس سطنیں بنتی تو معلوم یہ ہوا کہ حجم اس کا زیادہ ہے لیکن تعداد آیات اٹھارہ اس کا حجم کم ہے اگرچہ رکوع دو ہی ہے لیکن تعداد آیات چالیس اس سے جو حقیقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ بکی صورتیں بالخصوص جو ابتدائی بکی صورتیں ان میں آیتیں چھوٹی چھوٹی مضمون کا بہاو بہت تیز گہرائی بہت ہے لیکن آیات کا حجم چھوٹا اور ان میں جو قوافی ہیں جن کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے فواسل قوافی قوافی کا لفظ تو اصل میں شاعری کی اسطلاح ہے لیکن فواسل کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ہم فواسل کہتے ہیں آیات جہاں ختم ہوتی ہیں ان میں جو ایک سوطی آہنگ ہوتا ہے ایک ردم ہوتا ہے تو لیکن اتنا تیز نہیں اتنا نمائی یہ اسلوب کا جو فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں میں اور یہ خاص طور پر آخری دور کی مکی صورتیں جو ہیں اور مدنی صورتیں یہ تقریبا ایک طرح کی ہیں ابتدائی مکی آت میں نے ارز کیا ہے کہ ان کے اور مدنی صورتوں کے مابین یہ بنیادی ایک فرق ہے ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں گے اس ہمارے درس کے دوران انشاءاللہ جب ہم سلسل مطالعہ شروع کریں گے اس صورت تغابن میں ایمان بال آخرہ کے زمن میں جو مباحث آئے ہیں وہ ہی کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ قیامہ میں ہم نے اس لئے شامل کیا اس ملتخ نساب میں سورہ قیامہ کو بھی کہ عملی اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بال آخرہ ہے انسان کے آساب پر جتنا تسلط ہوگا آخرت کے یقین کا اتنا ہی اس کا عمل برست ہوگا تیر کی طرح سیلہ رہے گا انسان اس لئے ایک مکمل سورت پوری سورہ قیامہ جو ہے ایمان بال آخر آئمان بال بعد کے اوپر ہے جرس کے دوران میں نوٹ کراؤں گا کہ جو مضامین وہاں آئیں گے وہ گویا کہ اصولی اعتبار سے بنیادی طور پر سورہ تغاب میں موجود ہے اب آخری اور چوتھا نکتہ تمہیدی مصحف میں یہ سورت اس مقام پر اس کو پہچان لیجئے چونکہ پچھلا جو ہمارا سبق تھا میں نے اس کے زمن میں بھی ارز کیا تھا کہ جو مکی اور مدنی سورتیں ہیں ان کا تیسرا گروپ اس کی آخری سورت مدنی سورت سورہ نور چوتھے گروپ دس سورتیں ہیں اور یہ تعداد سور کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں مدنی سورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے اگرچہ خجم کے اعتبار سے تو پہلا گروپ مدنی سورتوں کا طویل ترین ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ یہ آپ سمجھئے کے سوا چھ پاروں پر مشتبئ اس اعتبار سے طویل ترین ہے لیکن تعداد کے اعتبار سے چار سورتیں ہیں یہاں تقریباً سوا یعنی اس سے دس سورتیں ہیں جو منتخب نساء میں شامل ہیں جن میں سے پہلے حصے میں پہلا حصہ تو جام اسباق پر مشتبئ تھا اس میں تو ان سورتوں میں سے کوئی نہیں حصہ دوم میں یہ جو ہم پڑھنے رہے ہیں سورہ تغابن ہے حصہ سوم میں سورہ تحریم ہے حصہ چہارم میں سورہ سف سورہ جمع سورہ بنافقون حصہ پنجم پھر خالی ہوگا اور پھر چھٹا سس جو ہے اس منتخب نساء کا وہ پورا کا پورا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس مجموعہ کے اندر زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے ام المسبحات کی حیثیت سورہ حدید کو ہے جس پر ہمارا یہ منتخب نساء جب بھی اللہ کو منظور ہوگا جب ہم وہاں پہنچ پائیں گے ان پر یہ منتخب نساء ختم ہوگا اختتام پذیر ہوگا یہ اس وقت بھی تین نکاح ضرور نوٹ کر لیجی نمبر ایک یہ کہ ان صورتوں میں تمام تر خطاب مسلمانوں سے مسلمانوں میں حقیقی مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں قوی ایمان لوگ بھی ہیں ضعیف ایمان لوگ بھی ہیں لیکن ان سب کو جمع کر لیجی تو امت مسلمہ میں قانون اعتبار سے منافق بھی ہیں اور پھر یہ کہ کمزور ایمان والے بھی ہیں بڑے قوی ایمان والے بھی ہیں محسنین بھی ہیں متقین بھی ہیں فاسقین بھی ہیں فاجرین بھی ہیں لیکن یہ کہ یہاں خطاب کافروں سے نہیں بلکہ تمام تر امت مسلمہ سے گویا کہ اصل مخاطب ہم ہیں ان صورتوں کی اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس میں خاص طور پر امت مسلمہ کے بھی ضعفا کو کی طرف روح سخن ہے جو کمزوری کا جن سے اظہار ہوتا ہے اور ان کو جھجوڑ لے کا انداز ان میں پایا جاتا ہے ہماری یہ ساری دعوت اور تحریک مسلمانوں کو جھجوڑنے ہی کے لیے جو ان کے کوتاہیاں ہیں جو ان کی عملی کوتاہیاں ہیں جو وہ اپنے فرائض دینی کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں ان کے تصورات محدود ہو گئے ہیں تصور فرائض دینی محدود ہو گیا ہے تو اسی کی تلافی کے لیے یہی وجہ ہے کہ اس حصے میں سے یوں سمجھ یہ کہ ہمارے اس ملتخب نساب کے اندر بہت بڑا حصہ ان صورتوں کا شامل ہے اور تیسری بات جیسا اگر میں پہلے ارز کر چکا ہوں کچھ سہولت پسند تباہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی لحاظ رکھا ہے ہمارے دین میں جہاں عظیمت کے طرف اشارے موجود ہیں رخصت کے راستے بھی کھولے گئے تو سہولت پسندوں کے لئے خلاص جیسے کہ طالب جو پورے کورس کو پڑھتا ہے اور اس پر پوری طرح بہنت کرتا ہے اور کریزی سے کام چلانا چاہتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان سہولت پسند لوگوں کے لئے دین سے متعلق جتنے بنیادی موضوعات ہیں ان پر خلاص اس مجموعے کے اندر مرتب کر دی جہاد و قتال پر ایک مکمل صورت صورہ صف جہاد و قتال کے لئے ہیومن میٹیریل کیسے موجود میں آئے گا اس کے لئے ایک مکمل صورت صورت جمعہ نفاق پر جیسا کہ ایک مکمل صورت صورت منافق ایمان پر ایک مکمل صورت صورت تغابل انسان کی مجلس زندگی اس لئے کہ اجتماعی زندگی کا جو آغاز ہے وہ خانگی زندگی آئلی زندگی آئلی زندگی پر دو صورت ہیں صورت تلاق صورت تحرین اگرچہ دوسری صورت میں بڑے مفصل صورت بقرہ کے اندر چار رکون جو ہے وہ صرف تلاق اور ادت وغیرہ کے مسائل پر ہیں لیکن یہاں پر صورت تلاق اور صورت تحرین دو صورت میں سب اولی آگئے اس اعتبار سے گویا کہ اللہ تعالی نے سہولت پسند تبائی کی رعایت کو منہوض رکھتے ہوئے دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے یہ بڑے ہی مختصر خلاصے ان کے مرتب کر کے قرآن مجید میں شامل کر دیئے تاکہ اگر انہی پر انسان تدبر کا غور و فکر کا ان کا حق ادا کر دے تو اس کی ہدایت کے لیے کفایت کر جائے اب آئیے ہم اللہ کا نام لے کر آج کی اس نشست میں اگر پہلی آیت پر بھی غور مکمل کر لیں تو وہ کفایت کرے گی اور بہرحال یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ چونکہ اس سے پہلے کہ ہمارے اسماق چھے چھے سات سات آٹھ آٹھ آیات پر مشتمل تھے ان پر چار چار نشست ہم نے سرف کی ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا حق ہے کہ آٹھ نشست میں ہم اس کو مکمل کریں آج صرف پہلی آیت پر تدبر کیجئے ارشاد ہوتا ہے یہ جو پہلی آیت ہے ان چار آیات میں شامل ہے ظاہر بات ہے ابتدائی آیات جن کے بارے میں میں نے ابتداء میں ارز کیا تھا کہ یہ ذات و صفات باری تعالی پر مشتمل ہے لیکن یہ ذات و صفات باری تعالی کا ذکر اس طور سے ہے کہ اس کے ساتھ ہی پیوست ہے آخرت اور معات کا تصور یہ ابھی جب ہم پڑھیں گے ان چار آیات کو تو اس سے وہ حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی اور اس کا تقابل مطالع ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورہ حدید کے جو ام المسبحات ہیں مسبحات میں پہلی سورت سورہ حدید آخری سورت یہ سورہ تقابل اس کے بعد دو سورتیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم دونوں بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں وہاں کوئی تصویح کا یا کسی اور تمہیلی بات کا تذکرہ نہیں وہ چھ آیاء سورہ حدید کی اور یہ چار آیاء سورہ تغابل کی واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم میں تقابلی مطالع کا ایک بہت دلچسپ موضوع ان کے مدامین کا تقابلی مطالع کیا جائے تو بڑے حقائق نکھر کر ساب لے آتے پہلی بات تصویح کیا ہے سب بہا یسب بہو کا اصل مفہوم کیا ہے دیکھئے اس کا مادہ ہے سین با حا سبہ یسبہ سبہ کے معنی ہے تیرہ سبہ یسبہ تیرنہ اصل مفہوم کیا ہے کوئی شیئے تیزی کے ساتھ حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے کوئی انسان تیزی کے ساتھ پانی کے اوپر حرکت کر رہا ہے اور وہ سطح پر رہتا ہے اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے پانی کے اندر گہرائی میں نہیں اترتا یہ ہے اس کا تیرنا اسی طرح خلا میں یا فضاء میں کوئی چیز تیزی کے ساتھ حرکت کرے یہ ہوائی جہاں جو چلتے ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کی تیزی در حقیقت وہ گریویٹیشنل فورس جو ہے زمین کی اس کو کاؤنٹ کرتی ہے تو تیزی کے ساتھ حرکت جو ہے اس سے اپنی سطح کو برقرار رکھنا یہ ہے سبہ یسما کا مفہوم خواہ پانی میں ہے خافضہ میں ہے اور ہوا میں یا خلا میں اب یہاں سے آیا سبہ یسما تیرنہ اس کے مفہوم کیا ہے تیرانہ کسی شے کو اب یہاں فعل متعبی ہو گیا وہ فعل لازم ہے تیرانہ سبہ یسما تیرنہ سبہ یسما تیرانہ کسی اور شے کو اس کی سطح پر برقرار رہنا یہ تصویر کا نبز اللہ کے لئے آتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے اللہ کو اس کے مقام رفی پر برقرار رکھنا اس کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہ کرنا اس کی ذات سے کوئی ایسا تصور جو ہے وہ متعلق نہ کر دینا جو اس کی شایان شان نہ ہو جو گویا کہ اسے اس کے شان رفی اور اس کے مقام بلن سے گرا دے نیچے لے آئے یعنی اس کی صفات کمال اس کی کمال علم اس کا کمال قدرت کمال حکمت اس کا اقرار اور اس چیز کا برملہ اعلان کہ وہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کوتاہی سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے پاک ہے آلہ ہے عرفہ ہے منصہ یہ کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ سبح للہ معاف سماوات واللرد یہاں ایک بات اور روڈ کر لیجئے کہ جو پانچ مسبحات ہیں سورہ حدیث پھر سورہ حشر سورہ سورہ جمع سورہ تغاب ان میں چھے دفعہ یہ تسبیح کا ذکر ہے ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں بھی تسبیح کا ذکر آخر پر بھی اختکام پر بھی تسبیح باقی چار صورتوں میں صرف آغاز میں اور تقسیم ہے بڑی مکمل تین مرتبہ فعل ماضی آیا ہے سورہ حدیث سب بحل اللہ معاف سماوات واللرد سورہ حشر شروع ہوئی سب بحل اللہ معاف سماوات و معاف اللرد لیکن سورہ حشر ختم ہوتی پھر سورہ صف آئے سب بحل اللہ معاف سماوات و معاف اللرد پھر دو مرتبہ سورہ جمع اور سورہ تغابن جو ہم پڑھ رہے ہیں ان چھے میں سے ایک ایک مرتبہ آیا ہے ماضی اور مزارے میں سب بحل اللہ معاف سماوات وال ارد و ما فی کو دورایا نہیں گیا ایک سماوات و ما فی ال اور یسبح للہ ما فی سماوات و ما فی ال ارد اب آپ دیکھئے کہ ان چیزوں میں بھی حالانکہ ان کی کوئی بہت گہری معنویت نہیں ہے لیکن تماظن کس درجے ہے جو قرآن مجید میں ملہوظ رکھا ہے یہ جو اس کا ایک ارتمیٹیکل سسٹم ہے اس کے فائدے سے اور منفعات سے خالی نہیں ان کو بھی اگر سامنے رکھا جائے یہ سٹیٹسٹک سے صرف لیکن بسا اوقات آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ سٹیٹسٹک سی اگر ذہن میں رہے تو اچانک کوئی بات انہوں میں برابط ہوتی ہے اور کوئی نئی حقیقت جو ہے اس کے مرتبہ تصویح کا ذکر تین مرتبہ فعل ماضی میں تین مرتبہ فعل مزارے میں ایک ایک مرتبہ معاف سماوات والارض دو دو مرتبہ معاف سماوات وما فالارض معلوم کیا ہوا کائنات کی ہر شئے یہ آسمان اور زمین کا ذکر قرآن کرتا کل کون و مکان کے لئے کون و مکان کائنات یہ الفاظ قرآن نے استعمال نہیں کی عام عرب بدو پوری کائنات کے لئے یہی الفاظ استعمال کرتا آسمان اور زمین یہی مشاہدہ تھا اب یہ کہ جو کچھ اوپر ہے خلا علیدہ ہے فضاء علیدہ یہ ابھی معلوم نہیں بس آسمان اور زمین کا جب ذکر کر دیا تو گویا زمین کی خلا کی فضاء کی زمین کے پیٹ کے اندر سمندر کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی شئے ہے جملہ مخلوقات اور نمبر دو ایک طرف تو اس طرح مکان کا احاطہ کیا گیا دوسری طرف زمان کا زمانہ یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے یہ بھی ہماری تقسیم ہے ہر شئے ہر آن اللہ کی تصمیح کرتی رہی ہے کر رہی ہے کرتی رہے گی یہ گویا کہ ان تمام کو جمع کیجئے تو یہ اس کی تعبیر ہوئی اب اس میں اصل مراد کیا ہے یہ بھی این ممکن ہے اور قرآن مجید کے ایک مقام سے سراحت ثابت ہے کہ اللہ نے ہر شئے کو کوئی زبان دی ہو جس سے کہ وہ بالفعل تصمیح کے اندر لگی ہوئی یہ ثابت ہے سورہ بن اسرائیل کی آیت سے وَإِمْ من شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ لَا تَفْقَهُونَ تَصْمِحَهُمْ کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تصمیح و تحمید میں نہ لگی ہوئی ہو لیکن تم ان کی تصمیح کو نہیں سمجھ سکتے چونکہ دوسرا پہلو جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے لہذا یقیناً یہ دوسرا پہلو جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے جو ہمارے فہم سے بالاتر ہے وہ وہی ہے جس میں اللہ نے ہر شئے کو کوئی زبان دیو قرآن سے یہ ثابت ہے پرندے بھی شریک ہوتے تھے حضرت دعوت کے ساتھ پہاڑ شامل ہو جاتے تھے مناجات میں اور حمد میں حضرت دعوت کے ساتھ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ قیامت میں ہماری ان کھالوں کو بھی زبان عطا کر دی جائے تمام ہمارے عذاق کو زبان عطا کر دی جائے ہماری یہ کھالیں ہمارے خلاف گواہی دے گی اور انسان کہیں گے لما شہدتم علینا اور وہ جواب دیں گی آج ہمیں بھی لطق اور گویائی عطا کر دی اس اللہ نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے واللہ عالم لیکن یہ کہ ان آیات مبارکہ سے البتہ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جو سمجھ میں بھی آتا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں مفتگو ہوگی اقول قول حضا وستغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین والمسلمات موسیقی موسیقی موسیقی